السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم آلو کے چپس بنائیں گے ایک خاص مثالے میں سب سے پہلے ایک باول میں ایک چمچ اجوائن لے لیں اور کوارٹر چمچ زیرہ لے لیں ان کو بیسن کے اندر مکس کر لیں اب جتنے آپ چپس بنانا چاہتے ہیں اتنے آلو لے لیں بیسن لے لیں بیسن بنانے کا میں بتا چکی ہوں مرچ لے لیں حلدی اور نمک لے لیں ایک ادت بڑا لیمن لے لیں اور سرکہ لے لیں سفید سرکہ ہم ٹیسٹ کے لیے یوز کریں گے لیمون اور سرکے سے بہت اچھا زائقہ آتا ہے چپس میں لال مرچیں اور نمک آپ حسب زائقہ استعمال کریں گے اب آلو کو اچھی طرح سے دھو کر فنگر شیپ میں کاٹ لیں گے یہ دیکھئے میں نے فنگر شیپ میں ان کو کٹ کر لیا ہے آپ ان کی مکسنگ کریں گے سب سے پہلے بیسن جو میں نے آپ کو بتایا تھا اجوائن اور زیرہ ڈال کے بیسن بنایا تھا یہ آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے اجوائن اور زیرہ سے بہت اچھا زائقہ آتا ہے خوشبو بہت پیاری آتی ہے اس کو پورا ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب لال مرچ حسب زائقہ ڈالیں گے حلدی ڈال لیں گے نمک بھی حسب زائقہ ڈالیں گے لیمو کا رس ڈال لیں ایک بڑے لیمو کا رس کافی ہوتا ہے اور ایک چمچ سرکہ ڈالیں گے پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں گے اب ان کو مکس کر کے فرائے کریں گے یہ دیکھئے جب سچی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب ایک برتن کے اندر آئل گرم کریں گے پہلے چیک کر لیں کہ آئل گرم ہو چکا ہے کہ نہیں اس کے لیے آئل زیادہ گرم ہونا ضروری ہے اب آئل زیادہ گرم ہو چکا ہے اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے فنگر چپس بہت کرسپی بنیں گے تھنڈے تیل میں بلکل بھی نہیں ڈالنا اب مسالہ لگے ہوئے چپس بیچ میں ڈال دیں گے آئل میں آپ ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں بہت کرسپی بنتے ہیں آلو کے چپس میں غزائیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ چائے کے ساتھ کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ میں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں بچوں کو آپ لنچ میں بھی دے سکتے ہیں ان کو لمبے عرصے کے لیے اگر آپ پریزرب کرنا چاہیں تو وہ بھی میری ایک ویڈیو ہے وہ بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا ہلکی ہلکی کرسپی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے جب چپس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہو گئی ہے بیسن لگانے سے یہ بہت ہی کرسپی بنیں گی لائٹ آف کر کے بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اب ہماری چپس تقریباً تیار ہو چکی ہیں اب ان کو برطن میں نکال لیں گے آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چپس پر چارٹ مثالہ لگا کر آپ انجوائے کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ